اگر آپ کو دباؤ پڑتا ہے بدن پر جائے بعضوں کو سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ گردن دبا رہا ہے کوئی بوجھ پڑتا ہے یا بیچے نہیں اتنی ہوتی ہوگی کہ نیند نہیں آتی ہوگی سوتے ہوئے گھبرات ہوتی ہوگی تو حدیث باق میں بہت پیارا ورد ہے وہ ان امراض کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں ہے لیکن تجربے سے یہ جو طریقہ ہے نا یہ ان امراض میں فائدہ من ثابت ہوا میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں کہ مجھے فائدہ من ثابت ہوا کہ اس طرح کے اگر کوئی جیسے مریض کو بتایا اس نے کیا تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا مگر کرنا ہوتا ہے ڈیلی بلا ناغہ کرنا ہے اور وہ حدیث پاک میں یہ طریقہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے تو یہ سنت بھی ہوا دعا کی طرح جیسے ہاتھ پھیلا لیں ہاتھ پھیلا کر اعود و بسم اللہ جو پڑھنے کا وہ تو پڑھنا ہے سورة الاخلاص قلوہ اللہ شریف سورة فلق اور سورة الناس یہ تینوں سورتیں ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھیرتے ہوئے لاتے تھے آگے سے یوں پھیرتے ہوئے لائیں اور یہ سورے بدن پر پھیریں پھر پیچھے بھی پھیرنا ہے تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ممکن ہو وہاں تک آپ پہنچا ہے سب جگہ پھیریں یہ ہوا ایک بار اسی طرح تین بار کر لیں اگر آپ مسلسل 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 کرتے رہیں گے کسی جن بھوت کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ستا لیں دیکھو پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس میں اپنی کوتہ ہی سمجھیں کہ میرے مخارج کا مسئلہ ہوگا میں کبھی چھوڑ دیا تھا کہیں غلط پڑ گیا ہوں گا کہیں صورت آگے پیچھے کر دی ہوگی کبھی تین کے وجہ دو پر سمجھاؤں گا کہ تین ہے تین کے وجہ چار پانچ مرتبہ کر لیا ہوگا کیونکہ چابی جو ہے نا اس کے دندانے فکس ہوتے ہیں اگر ایک دندانہ کم ہو گیا تب بھی تعلانی کھولے گا ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تب بھی تعلانی کھولے گا پورے پورے دندانے ہونے چاہیے یہ سونے سے پہلے کرنا ہے بستر پر بیٹھیں جب سونے کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے کر لیں پھر سو جائے اور روز کرنا ہے یہ ایک پابندی کریں گے انشاءاللہ یہ بہترین تعویز ہے بہترین ورد ہے بہترین حصار ہے یہ جنوں سے جادو سے ترہ ترہ کی آفتوں بلاؤں سے یہ بچنے کا عمل ہے اپنے مخارج چیک کروانے کسی سے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ جائے اس عمل کو شروع کر دیں اگر دن میں دو مرتبہ سوتے ہیں تو دو مرتبہ کر لیں سونے سے پہلے کرنا ہے